اسلام علیکم آج ہم بھنا ہوا قیمہ بنانے جا رہے ہیں حلدی والا بھنا قیمہ بہت ہی مزے کا تو چلیے دیکھتے ہیں مسترڈ آئل لے لیا ہے ہنڈرڈ ایمل اور دو پیاس سلائس کی ویلی ہے ایک تیج پتہ ہاپ ٹی سپنزیرہ اور دو تین لانگ ہے اور دو ہر ہی لائچی ہیں تو اس کو ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے گا تب ہم اس میں تین سو گرام قیمہ ڈالیں گے مٹن کا یا بیف کا آپ قیمہ لے سکتے ہیں ویسے تو چیکن کا بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے آئل اور پیاس کے ساتھ اور جو کھڑے مسالے ہم نے ڈالے ہیں تھوڑا سا رنگ چینج ہونے پر یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر ڈالا ہے اور یہ حلدی دھنیا مرچہ نمک اس کو ڈال دیں گے اس میں اور اس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے آئل ریلیز ہونے تک کی یہ قیمہ ہمارا بھون گیا ہے دیکھیں آئل ریلیز ہونے لگا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے ڈھکن بند کر کے ہم اس کو گلا لیں گے دس منٹ تک گلا لیں ایک سیٹی آنے کے بعد سلو فلیم پر دس منٹ تک پکائیں دس منٹ پکانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا اس ٹیم اسی کی ریلیز جب ہو گئی ہے تو ہم کھول کے دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ہمارا قیمہ بھون گیا ہے آئل ریلیز اس میں ہے تھوڑا سا اگر پانی لگے تو اس کو تھوڑا سا اور بھون لیں آپ اور بس ہمارا بھونہ قیمہ ریڈی ہے بہت ہی آسان ہے لیکن اچھا بہت لگتا ہے اس کو بیسن کی روٹی کے ساتھ یا سادی روٹی کے ساتھ چپاتے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی بہترین لگتا ہے یہ اور اوپر سے تھوڑا سا ہرے مرچے اور ہرہ دھنیا سے اس کو گانش کر دیں ہرے مرچے آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں پہلی ہی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہرے مرچے ہم ڈال دیں گے اوپر سے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا اور اچھا ہو جائے گا تو اگر آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ